مدہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم سنجھلن سعیقہ کے حسن کو اس ملکی پہلے دار ہے ہم مدہوش نہیں بیدار ہے ہم ہر آہت پہ تیار ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تحفظ دین میڈیا کے اس چینل پر ہر ہفتے ایک مدت سے ایک نیا سلسلہ جاری ہیں خاص ملاقات کا جس میں ہم نے ہندوستان بھر سے ملک بھر سے اہم اہم شخصیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ان کا تعارف کر آیا اور انہوں نے اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے درمیان پیش کی ناظرین اسی مناسبت سے آج ہمارے پاس ہمارے سٹوڈیو میں آفیس میں بہت ہی اہم شخصیتیں حاضر ہیں سب سے پہلے تو میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ دو دن سے ہمارے یہاں دہلی سے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جن کا تحفظ دین میڈیا سے ایک گہرہ تعلق ہے بلکہ وہ اس کے مناسبت سے اس کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ دہلی کے اندر ایک کاروہ چلا رہے ہیں باقاعدہ ایک کام کو انجام دے رہے ہیں تحفظ دین میڈیا کے پلیٹ فارم کے بینر تلے ناظرین سب سے پہلے تو میں ہمارے مہمانوں کا اپنی سٹوڈیو میں تحفظ دین میڈیا میں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمارے آفیس پر تشریف لائیں اور اس شو کے لیے بھی آپ جھو تو آمادہ ہوئیں ناظرین پہلے تو میں مہمانان کرام سے ہی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایکی بعد دیگر اپنا تعرف کراتے جائیں تاکہ ناظرین بھی ان سے مناسبت واضح ہو جائیں تو سب سے پہلے میں قارع عریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے وہ آپ اپنا مختصر تعرف کرا دے مولانا میں محمد عریف قاسمی اور میرا جو آبائی تعلق ہے وہ مظفر نگر کے ایک قصبہ پرقاضی اسی کی ضد میں ایک گاؤں ہے بوجہ ہیڑی ماشاءاللہ اس سے میرا تعلق ہے اور وہیں ہماری پیدائش ہوئی اور وہ ہی ہمارا آبائی گھر ہے اور پھر ماشاءاللہ جہاں تک تعلیم کا ہمارا مسئلہ ہے تو میں نے درجہ حفظ میں ہمارے پاس ہی میں ایک گاؤں ہے قاسم پر جو مظفر نگر ہی کے زلے میں آتا ہے تو ماشاءاللہ وہ میرا حفظ کا مادر علمی ہے میں نے وہاں حفظ کیا اور میرے استاد محترم اگر ماشاءاللہ دیکھیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے اور ان کی میرے لئے خاص طور پر ان کی محبتیں اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اور جو میں آج خدمات کر رہا ہوں وہ خاص طور سے انہی کی محبت کا سلہ ہے ان کی دعاوں کا سلہ ہے قاری محمد ساجد صاحب اور پھر اس کے بعد تیورہ ایک بڑا ادارہ ہے ہمارے زلے میں وہ بھی ہمارا مادر علمی رہا مدرسہ قاسم علوم یہ ماشاءاللہ بڑا قدیم ادارہ ہے اور بڑا ماشاءاللہ فیض پہنچ رہا ہے ملک میں اس سے بھی میرا تعلق ہے پھر دوہزار تہرہ میں دعلم دیوبند سے میری فراغت ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم میدان میں آئے تو ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا جامعہ آئیشہ صدیق علی البنات ماشاءاللہ وہ مزفر نگر کے قصبہ چھپار میں قائم ہے اور چل رہا ہے ماشاءاللہ لڑکیوں کے مہا تعلیم کا بہترین نظم ہے پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں قاری زیادر رحمان فاروق کی جو ڈائریکٹر ہیں تحفظ دین میڈیا کے ان سے رابطہ ہوا تو ان کی خدمات کو میں نے جانا اور میں بڑا متاثر ہوا تو میں نے بھی سوچا کہ اس تعلق سے میڈیا کے تعلق سے ہماری قوم اور خاص طور پر علماء بہت پیشے ہیں تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہے تو اس کو ہم نے محسوس کیا تو ماشاءاللہ قاری صاحب کے ایماء پر ان کے اشارے پر ہم نے دوہزار اٹھارہ میں مزفر نگر میں یہ برانچ ڈالی تحفظ دین میڈیا کے اور اس سے ہم پورے اتھر پردیش میں مولانا مطین اللہ قسامہ رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دیگر جید علماء قاری زاکر حسین قاسمی گریٹری ہیں اتھر پردیش کے اور مفتی بنیامین قاسمی اس طرح مطلب جو بھی ہمارے زیلے کے جید علماء ہیں اتھر پردیش کے ان کی نظروں میں ہم نے یہ بات ڈالی تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت سراح اور قاری صاحب کا بھی وہاں جانا ہوا تو ان سے ملقاتے ہوئی تو پھر اس طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے وہاں سے شروع کیا تو اب ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھا جائے قاری صاحب کی بڑی فکریں تھی تو پھر ہم نے ماشاءاللہ دہلی کے اندر یہ دونوں صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ ہم نے حال ہی میں یعنی لوگ ڈاؤن کے دوران ہی اس میں فکر کر کے ہم نے اس کو بڑھایا اور باقاعدہ پھر ہم نے آل انڈیا بیتول امداد چیریٹیبل ٹرسٹ جو اسی کا ایک شعبہ ہے تحفظ دین میڈیا کا تو اس کے ذریعے سے ہم رفاہی کام ماشاءاللہ دہلی اور اتر پردیش میں کر رہے ہیں تو یہ ایک مختصر سا تعریف تھا ناظرین اکرام اور ایک اچھی بات میں آپ کو ارض کروں کہ ہمارے ساتھ آئے وے مہمانوں میں مولانا شاکیل صاحب ہیں جو دہلی سے تعلق رکھتے ہیں حضرت کی سفر کی وجہ سے طبیعت بھی ناساز ہیں لیکن ناظرین کی محبتوں کی وجہ سے انہیں خود رغبت ہوئی کہ میں ناظرین سے ملاقات کروں یہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے تو میں حضرت کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے خصوصی وقت دیا سب سے پہلے تو حضرت آپ میری درخواست ہیں کہ آپ ناظرین سے پہلے اپنا تعریف کنا دے مختصر سا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شاکیل احمد قاسمی میرا جو تعلق ہے دراصل جو آبائی میرا وطن ہے وہ بجنور کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے چاندپور تحصیل ہے یہ چاندپور اس کے اطراف میں ایک گاؤں پڑتا تھا اور ابھی بھی ہے وہ انائتپور تو وہاں وہ میری جائے پیدائش ہے لیکن اس کے بعد ہم وہاں سے ایک گاؤں پڑتا ہے دولت پر وہاں پہنچ گئے بہرحال میں تقریباً چھ یا سات مہینے کا تھا جب مجھ کو والدین دہلی لے کر کے آگے الحمدللہ اب ہم محرولی مموقع ہیں جب سے اور میری جو ابتدائی تعلیم رہی ہے وہ اسکول میں شروعات میں میں نے آٹھویں کلاس تک ایرتھ کلاس تک میں نے پڑھا پھر اس کے بعد الحمدللہ میری جو رغبت ہوئی وہ حفظ کی جانب ہوئی اور میں نے مدرسہ جہتپور کے اندر ایک مدرسہ ہے جہتپور خادر پارٹ ٹو تو مردرسہ دعوت الحق کے نام سے مرکز دعوت الحق اس کے اندر الحمدللہ میں نے پڑھا اور میرے جو استاذ محترم ہیں الحمدللہ انہیں نے مجھ کو بڑی ہی محبت سے پڑھایا قاری اسلم صاحب اور قاری عاشق علاہ صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ کو جو محبتیں ملی اور میرا جو حوصلہ آگے بڑھا اس میں میرے جو دو استاذ محترم بلکہ احتمام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں مولانا عریف صاحب قاسمی اور مولانا مہتاب صاحب قاسمی بلکہ مولانا مہتاب قاسمی صاحب کی میرے ساتھ میں بہت زیادہ مدد رہی ہے اور انہوں نے مجھ کو وقتاً فوقتاً مجھ کو بہت زیادہ اُبھارا الحمدللہ حفظ کے بعد میں میں نے جو اپنی تعلیم کا آغاز کیا مولویت کی وہ مراداباد کے اندر ایک مدرسہ ہے جاملہودہ کے نام سے اس کی شاہ ہے وادیہودہ پھر میں اس کے بعد شاہی کے اندر مدرسہ شاہی ہے اس کے اندر پڑھا اس کے بعد میں لکھ نو دو سال میں نے پڑھے ندوے کی شاہی میں اس کے بعد میں دارلون وقف دیوبند پہنچا الحمدللہ میں نے تین سال وہاں پڑھا اور دوری کی جو تعلیم میں نے حاصل کی وہ میں نے وہیں سے کیے اس کے بعد میں نے کوشش کری کہ میں کسی طریقے سے ڈونکٹر بننے کی میری چاہا تھی لیکن وہ اللہ کو نے قبول نہیں فرمائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس نے کیوں قبول نہیں کی الحمدللہ یہ ہے کہ میں نے اگزام وغیرہ دیئے یہ تقریباً دوہزار چودہ میں چونکہ میری فراغت ہو چکی تھی شروعات میں اور دوہزار پندرے میں میں نے اگزام دیئے تھے بہرحال اللہ کو کچھ اور مقصود تھا دل میں کچھ جذبات تھے جو کہیں نہ کہیں پنپ رہے تھے کہ مجھے قوم کے لئے کچھ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد میں میرے کو مفتی آفتاب صاحب ملے اور یہ ہمارے الحمدللہ یعنی کہ بہترین دوست بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں اور ہر کام مشورے کے ساتھ میں کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی قوم کے لئے کچھ کرنا ہے ہم کو اپنے علاقے کو چھوڑنا نہیں ہے بہت سوروں لوگوں نے کہا کہ آپ کہیں جا کر کہ امامت کرنے آپ اپنے علاقے چھوڑ دیں لیکن ایک فکر یہ تھی کہ ہم اپنے علاقے میں رہ کر کے کام کرنا ہے تو الحمدللہ آفتاب بھائی اور میں نے اس کوشش کو کرتے رہے تو ہم نے تقریباً دوہزار اٹھارہ میں تقریباً ہم نے ایک مکتب قائم کیا اور الحمدللہ اس کو منظم طریقے سے کیا جس کے اندر ہم نے جمعہ طولمائی ہندی کا نشاب ہم نے اس میں رکھا تھا اور اللہ کے فضل سے وہ بہت اچھا چلا لیکن چونکہ درمیان میں کرونا آ گیا جس کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑا لیکن ہم نے جب آپ اپنے علاقے کو دیکھا کہ ہمارا علاقے کو صرف اور صرف تعلیم کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارا علاقے کو عارفہی کام کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تو مفتی عطاف صاحب نے میرا تعرف قاری عارف صاحب سے کرایا اور چونکہ دونوں پہلے مل چکے تھے الحمدللہ تو جب ہم تین ملے ایک جگہ تو ایک کاروہ بن گیا الحمدللہ اس وقت میں اللہ ہم تینوں کے درمیان محبت قائم فرمائے جیسے اس وقت میں باقی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں ہم تین جسم ہیں ایک قالب ہیں تو اللہ ہماری محبتوں کو آپ اس میں باقی رکھے اور جو ہم نے سوچا ہے کرنے کے اللہ اس کو آگے بڑھیں ماشاءاللہ ناظرین یہ تھے حضرت ملانا شکل صاحب قاسمی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور اہم شخصیت موجود ہے میرے بازوں میں بیٹھی ہیں حضرت مفتی آفتاب عالم صاحب حضرت بیج دہلی شہر سے ہی متعلق ہیں وہی حضرت رہتے ہیں اور انہی کا ایک کاروے کا ان کا حصہ ہے ان مجلس کا ایک حصہ ہے تو میں پہلے حضرت ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کو برائے راست کچھ تعروف کرا دیں پھر انشاءاللہ ہم آگے مفتون کرتے ہیں ماشاءاللہ نام تو آپ نے بتا ہی دیا ہے باقی آبائی وطن جو ہے ہمارا وہ مزفر نگر سے ہے جہاں سے کاری عریف صاحب ہیں مزفر نگر میں کسولی میں ہمارے دادا رہا کرتے تھے اور سکسٹی نائن میں روزگار نہیں تھا والدین بھی غربت کی وجہ سے دادا کے ساتھ دہلی آگئے یہاں آ کر کے جہاں آج چھترپور میٹرو سٹیشن ہے اور اسی طرح سامال کا علاقہ ہے ان جگہوں میں آ کر کے کام کیا لیکن غربت تھی آگے نہیں بڑھ پائے خیر اللہ کو یہی منظور تھا پھر میری خود کی جو پیدائش ہوئی آج ہم جہاں رہتے ہیں وہ محرولی ہے مولانا شکیل صاحب کے قریب میں ہی ہے نیو منگلہ پوری کلونیا وہاں ہم رہتے ہیں وہیں ہماری پیدائش ہے ہمارے دادا کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے والد صاحب کا نام حاجی محمد حنیف ہے کہ ان کے جو بیٹے ہوں گے ان کو ہم عالم بنائیں گے تو بڑے بھائی جو تسلیم ہے انجینئر ہے ماشاءاللہ ایک بڑی فرم چلا رہے ہیں دلی کے اندر صرف دلی ہی نہیں بلکہ چنڈی گڑ شیملہ تک وہ اپنے پروجیکٹ بناتے ہیں بڑے اچھے تو وہ تو نہیں کامیاب ہوئے مدرسے میں لیکن والدین کی خواہش کی بنا پر ان کے شفقت کی بنا پر مجھے والد صاحب نے چھ سال کی عمر میں مدرسہ حفظ القرآن چھوٹی مسجد میں داخل کرایا وہاں میں نے حفظ کیا اور آپ ماشاءاللہ اکل کواں سے ہیں تو دوہزار تین میں مجھے یہ شر فاصل ہوا کہ میں اکل کواں گیا وہاں میں نے آل انڈیا مسابقہ اس میں سیکنڈ پوزیشن میری آئی قرآب کی مانگلے تو یہ زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں لیکن آج میں اس پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں اس میں یقیناً میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کی بدولت اور ہمارے استاذ محترم قاری محمد توصیف صاحب جو آج بھی مدرسہ حفظ القرآن میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں اگر ان کی شفقت نہ ہوتی ان کی مہربانی نہ ہوتی تو آج ہم اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے آج اگر اللہ نے ہمیں علم اطاف فرمایا ہے تو یقیناً یہ ہماری بنیادیں جنہوں نے ہمیں مضبوط کیا ہے بہرحال پھر میں حضرانی مدرسے سے فارغ ہو کر کہ تقریباً گیارہ سال کا تھا میری بہت کم بھی میں تعلیم ہوئی ہے میں علیگڑ گیا علیگڑ مسلم یونیورسٹی میں ادھر اسپیٹل ہے ایک میڈیکل اس کے بیک گراؤنڈ میں مدرسہ معاذب نے جبل ہے وہاں فارسی اول دوم سوم میں نے تعلیم حاصل کی پھر میرا سفر دیوون کی طرف ہوا اور وہاں میں نے چہارم پنجم ششم جامیت الشیخ میں پھر ہفتم دورہ اور افتہ دار العلوم وقف میں کیا اور ماشاءاللہ میں دورے میں ترجمان بھی تھا اور اساتیزہ کی خصوصاً مولانا سالم صاحب کی مولانا سفیان صاحب جو محتیم صاحب ہے ابھی حالی میں ہمارا سفر ہوا تحفظ دین پر شائع بھی ہوا تو یہ ہمارے بہت خاص استاج تھے اچھا تعلق تھا بہت ہم نے ان کے خدمت کی اکابلین کے خدمت کی بس یہ مختصر سا تعریف ہے باقی حضرات نے بتا ہی دیا ہے کہ دہلی کے اندر ہمارے کیا مقاصد ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ناظرین امید ہیں کہ آپ لوگ ان کے تعریف سے یقیناً معنوس ہو چکے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے خود انہی سے ان کا تعریف سننی ہے سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ تینوں مہماران کرام سے ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں تحفظ دین میڈیا کے اسی یوٹیوب چینل پر تقریباً دس بارہ دن پہلے ایک ویڈیو کھوڑی گاؤ کا دہلی شہر سے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا تحفظ دین میڈیا سے ہی اچھے خاصے اس کی ویوز ہیں تو یہ جو تازہ زخم ہیں ہم اس کے حال کو جانتے ہیں ان لوگوں نے اسے خود دیکھا ہے آئینی شاہی جنہیں کہا جا سکتا ہے یہ ان سے بخوبی واقف ہیں تو میں تینوں صاحبان سے یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے جو اصل درد تھے آپ انہیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں مولانا مفتی صاحب نے کوئی خبر دیکھی کہ وہاں ایسے ایسے ہو گیا بلکہ انہی کے قریبی ہیں قاری انور صاحب مولانا انور صاحب جو اسی بستی میں آباد تھے تو وہ بہت زیادہ مایوس تھے تو انہوں نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ مطلب جو ہماری پروپرٹی ہے ہم نے جو خریدہ ہے جس کو وہ اب سرکار یہ کہہ کے کہ یہ تو ہمارا ہے اس کو خالی کرا رہی جبکہ انہوں نے بہت اچھا مکان بنائے ہوا تھا تو مفتی صاحب نے مجھے فون کیا مطلب سن کے حیرت بھی ہوتی ہے کہ پچاس ہزار گھر بلڈوزر چلا دیا گیا ہو تو مطلب ایک انسان کی روح لرز جاتی ہے یقین نہیں ہوتا تو ہم ماشاءاللہ مفتی صاحب اور میں این موقع پہ پہنچے اور معاینہ کیا وہاں تو وہاں ساتھیوں سے ملقات ہوئی اور جو لوگ مظلوم تھے ان سے بھی ملقات ہوئی تو بہت زیادہ مطلب وہ لوگ بڑے مجبور اور بہت زیادہ بلکل ایک دم ایسے کھڑے ہوں جیسے ان کا کوئی وارث نہیں ہے اب معلوم ہوا کہ کئی کئی روز ان کو کھانے کے لیے بھی مطلب ترس رہے ہیں پولیس اور پرشاہ سن کی طرف سے مطلب ایک ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں آپ انٹری نہیں کر سکتے جب تک وہ بلڈوزر چلتا ہے کوئی بھی میڈیا کا انکر ہو یا کوئی بھی مطلب رفاہی کام کو لے کے وہاں جا رہا ہو تو وہ اس ٹائم میں انٹری نہیں کر سکتا اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتا تو ہماری وہاں ملقات بھی ان لوگوں سے تو ہم نے ان کو دلاسہ دیا اور ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہم نے وعدہ کیا تو ماشاءاللہ اور خاص طور سے ہم نے ان سے یہ کہا صبر کی تلقین کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھئی یہ سب حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایسے احوال میں ہمارا ایمان پر ڈٹے رہنا اپنے عقائد کا تحفظ کرنا کیونکہ ہمارا تعلق تحفظ دین میڈیا سے ہے اور اس کا اصل مشن تحفظ ختم نبوت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر موقع پر اس پیغام کو ہم عام کریں تو اب ہم نے ان سے بات کی اور ان کو اس بات پر اُبھارا کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنی ایمان کا سودا اس لیے نہیں کریں گے کہ اب مطلب ہماری کوئی ضرورت پوری کرے گا تو ماشاءاللہ وہ لوگ بہت معنوس ہوئے پھر ہم وہاں امداد لے کے گئے بیت الامداد کے تحت ہم نے بہت ماشاءاللہ وہاں ابھی بھی ہم نے مستقل وہاں مطلب یہ کام جاری رکھا ہے ماشاءاللہ بہت خوب مختی صاحب آپ اس معاملے میں آپ نے کیا پایا وہاں پر مجھے تو صرف ایک ہی منظر جب بھی میں وہاں کے بارے میں سوچتا ہوں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس جگہ کے حالات کو وہ شخص جان ہی نہیں سکتا جو ہاں نہ گیا وہاں جب جا میں خود کھوڑی گا ہوں بہت مرتبہ پہلے گیا ہوں تین تین منزل کے گھر اور وہ گلیاں پکی سڑکیں اور مسجد مندر اتنے بڑے بڑے لیکن اب جا کر کے دیکھا تو عقل حیران رہ گئی سمجھ نہیں آئے کہ ہوا کیا ہے بلکل ایسا لگ رہا تھے جیسے قیامت آگئی ابھی حالی میں جیسے قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں رفاہی کام کر رہے ہیں اور مستقل ہماری ٹیم چار چار بجے رات کو جاک کر کے کھانا پیک کر رہی ہے ان کے لئے تو جب ہم وہاں کھانے کے لے کر کے گئے ایک شخص کو دیکھ کر کہ واقعی میری آنکھوں میں آسو ہے وہ بڑھا آدمی ویڈیو میں شاید آیا بھی ہوگا وہ بڑھا آدمی ادھر سے آ رہا ہے اور اس نے آ کر کے کہا کہ میری فیملی میں پانچ آدمی ہیں اور میں دو دن سے بھوک آؤں اور وہ یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا کیونکہ وہ بھوک کی وجہ سے وہ نڈھا لو گیا اس کو چکر آنے لگے تو ہمارے ساتھی نے ان کو فوراں پانی پیش کیا اور ان کو تسلی دی ان کو کھانا بھی کھلایا اور خوب ان کے لئے اچھا خاصے پیکٹ گھر کے لئے بھی دیئے کہا کہ اگر کسی بھی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے براہرات رابطہ کر سکتے ہیں تو بس یہ خدمتیں ہم کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے مولانا شکل صاحب میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کروں گا کہ ایسے حالات میں ہمارا خون اندر سے جذبات کے اندر جو یہ تو شوالے بھڑک رہے ہوں اور اس طرح بے دردی کے حالات میں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوں درد بھر انداز میں یعنی آنسو بھی چھلکنے کیلئے تڑپتا ہو تو ایسے حالات کے اندر کیا آپ کا دل اور کیا اس کے جذبات ہو سکتے تھے آپ اگر انہیں الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو دراصل مولانا چونکہ یہ حادثات ہمارے ساتھ بھی پیش آئے ہیں تو میں چونکہ جہاں پر ہم رہتے ہیں محرولی میں ہمارے یہاں پہ بھی نائنٹی فائب میں ڈیمیلیشن ہوا اور دوہزار بارہ میں بھی ڈیمیلیشن ہوا تو چونکہ اس درد کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں کہ جب انسان کا جو ایک زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے انسان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے گھر ہو اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اپنا جمع کرتا ہے اور کہیں زمین خریدتا ہے دلی جیسی جگہ کے اندر زمین خریدنا بہت زیادہ مشکل ہے تو تو ایسی جگہ پہ جب وہ زمین خریدتا ہے اور اپنے چھوٹا سا آرشیانہ بناتا ہے اور منٹو شکنٹو کے اندر اس کے اس گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس اب جانے کے لئے کہیں کوئی راستہ نہیں ہوتا تو یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نہ آگے کچھ ہے اور نہ ہی پیچھے کچھ ہے تو اس کی حالت کیسی ہوگی یا ایسے جذبات ہے جنہیں بیان نہیں کیا جاتا نہیں کیا جاتا صرف ہم چونکہ ہم تو گئے اور ہم نے تو صرف ان کو کھانا ہی دے سکے ہم ان کے گھر نہیں لوٹا سکتے ہم ان کے زمینیں نہیں لوٹا سکتے اور ان سے جو گھروں سے جو انسان جو ہے تو مانوس ہو جاتا ہے جی 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 لیکن ہم تھوڑے دیر تھوڑے دن اگر کسی ایک گاڑی پر سواری کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کو بدلنے کا موقع آتا ہے تو انسان کی طبیعت تھوڑی اسی انسیت انسان کی فطرت بیسی کیا کہ ان کے خواہشات ہوں گے اور کیا کہ ان کی مناصبتیں ہوں گے یادیں جڑی ہوگی ناظرین میں ایک بات خصوصاً عرض کرنا چاہوں کہ سب سے پہلے جب ان لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی تو ان تینوں حضرات نے بتایا کہ وہ اتنا ظلم کی تو اتنی حد ہے کہ وہاں پر کوئی بھی رفاعی خدمات کرنے والا داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا اور بہت ساری تنظیم ابھی تک کہ اس سے نواقف تھے کہ فلا فلا جگہ اس طرح کا حادثہ بھی ہوا ہے حادثہ کیا کہیں یہ ظلم ہوا ہے اور کئی لوگ تو ابھی تک کہ بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو تین لوگ بیٹھے ہیں یہ تین وہ شخصیات ہیں جو پہلے یا دوسرے وہ لوگ تھے نمبر پر جانے والے جنہوں نے وہاں کے درد کو محسوس کیا تھا چونکہ ان لوگ اس کے مطالق میں انہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جیسے مجھے بتایا اس سے پہلے مفتی صاحب نے آپ نے بھی ارض کیا تھا کہ وہاں لوگوں کو داخل بھی ہونے نہیں دیا جا رہا اب آپ اس کے مطالق کیسے پھر آپ کو پتا چلا کہ اس کا راستہ ہے اس کے جو خصوصیت ہیں مفتی صاحب کا پہلے سے قاری انور صاحب سے تعلق تھا تو اس بنا پر ہمیں اطلاع ملی لیکن میں اس موقع پہ ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ تحفظ دین میڈیا محض ریپورٹ تک محدود نہیں ہے بلکہ زمینی سطح پر جو اس کا کام ہے میں کہتا ہوں علی اللہ اعلان کہہ سکتا ہوں کہ مطلب دوسرا کوئی ایسا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا وہ زمینی سطح پر نہیں ہے صرف ریپورٹ تک محدود ہے میں جہاں تک ماشاءاللہ اس سے جڑا ہوا ہوں میں گزارش کرتا ہوں اپنے مطلب جو نوجوان علماء ہیں بڑے درد کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ آپ قوم کے رہنما ہیں رہنما ہے یعنی اللہ نے جو آپ کو نبی کی وراثت میں حصہ دیا ہے تو گویا کہ امت والا وہ درد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا ہر وقت محسوس ہوتا تھا اللہ خود محسوس کرتا تھا جبریل کو بھیجتا تھا صرف کیا تھا کہ امت کا ایک درد تھا تو اگر ہم بھی اسی درد کو اور اسی صحیح وراثت کو اپنے سینے میں رکھ کر امت کے احوال کو دیکھیں تو انہیں ہر موقع پر رہنما ہے کی ضرورت ہے ہم کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سمجھئے ایک مسجد میں امام ہے جو آج کا ماہول ہے تو امام صاحب یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھا کے میں اپنی ذمہ داری سے نجات پا گیا وہ مسلح سے کمرے میں چلے جاتے ہیں پس ان کی وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے نہیں قوم کی دیگر ضروریات ہیں ان کے تمام مواقع پر ہم ہی علماء کو آگے آنا پڑے گا ان کے درد کو جس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھا ہے اور جس طرح ماشاءاللہ آٹھ دس سال تو مستقل ہم کنٹینو اس میں لگاتے ہیں حضور کی سیرت کو پڑھنے میں سمجھنے میں ہم اتنا سارا وقت لگاتے ہیں تو اگر ہم صرف امامت تک محدود رہے مدرس مدرسے تک محدود رہا محتمی میں گراؤنڈ تک محدود رہا تو یہ امت کے لئے بڑی نائنصافی ہے اور اللہ نے جو ہمیں نبی کی وراثت میں حصہ دیا ہے اس کے خلاف ورزی ہے تو اس لئے میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر موقع پر کوئی بھی موقع ہو عقائد کے تحفظ کی بات ہو آپ کے امام جہاں آپ مسجد میں امام ہیں اس اطراف میں اگر کوئی باطل فرقہ جنم لے رہا ہے تو اس کو وہیں پکڑیں اور اس کو وہیں ختم کریں اس کے ختم کی بہت سارے شکلیں اکابرین سے مشورے کر سکتے ہیں بہت سارے حالات سے ہم دارلوم جا کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ فرقہ جنم لے رہا ہے تو یہ امت کی صحیح رہنمائی ہے تو امید ہے انشاءاللہ ناظرین جو علماء سن رہے ہوں گے وہ ضرور انشاءاللہ بڑی امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس پر قدم بڑھائیں گے مولانا شکل صاحب میں یہی بات آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ واضح کریں کہ اس راستے آپ گئے کیسے تھے تاکہ بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوں جو مدد کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں تو وہ گفت راستہ جو تھا میں تو جہاں تک کہ میرے خیال میں ہیں مفتی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ فجر کے وقت میں عام مطن پولیس وغیر نہیں ہوتی ہے کوئی پہلے داری نہیں ہوتی ہے تو اس دوران لوگ چلے جاتے ہیں جیسے پہلے ایک دور تھا کچھ عرصے پہلے کہ لوگ یہ بلکہ مشہور تھا لوگوں میں کہ اگر فون کرنا ہے اور اپنا کال ریکارڈ نہ کروانا ہو کوئی ایجنسی کو ادارے کو تو صبح صبح کے وقت یا فجر کے وقت ریکارڈ کیا کروں تاکہ کوئی اس لئے کہ وہ وقتوں میں سارے سوتے ہی ہیں مسلمان سی جاکتا تھا دنوں میں مورانا ہمارا ہماری منشاہ یہ تھی قانون کی بھی خلاف ورزی نہ ہو پرشاسن کی بھی نگاہوں میں نہ آئے اور ہماری جو اصل جو ہمارا مشہن ہے ان کی مدد وہ بھی ہو جائے تو ہم نے اس لئے تین حضرات مشورہ کر کے فجر کے این وقت بالکل صبح ہم مطلب راتوں کو جاک کے کھانا پیک کر لیتے تھے نماز سے پہلے اور پھر نماز کے بعد جاکے اس کو تقسیم کر دیتے تھے تین بجے کھانا تیار ہوتا تھا تین بجے اور اب بھی انشاءاللہ اس سلسلہ جاری ہو خیر بشارہ وہ دوڑھائی وجہ اٹھ گاتے ہوں گے وہ ہمارے بھی مشفق ہیں جتنے وقت میں کہہ دوں وہ تنے وقت ہوتے ہیں اور اس موقع پہ ہم نا اپنے معاوینین کا بھی بڑا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے مطلب ہمیں اس کے لئے مضبوط کیا اور وہ ہر موقع پہ مطلب ہماری مدد کرتے ہیں بیتال امداد کے وہ خاص معاوینین کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ اب میں ہمارے ان مہمانان اکرام سے ایک الگ طرح سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات ملک کی راجدھانی دہلی شہر میں جوان حضرات ہیں اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں اور اتنے عالی معیار پر کام کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے اس میں ویڈیو میں بھی ہیں لوگوں کو ہر کوئی ان کے اس کام سے متعارف بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہیں ایسے ایسے حالات ان لوگوں پر آتے ہیں اور بلکہ سب ہی پر آتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ناظرین سے یہ بیان کریں کہ کس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہیں کس طرح کام کرنا ہے اور اس کا حل کیا ہے ان کا رد عمل کس طرح ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تنظیم ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کے کچھ معاونین بھی ہوتے ہیں اور کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ کمپل سریع ہے تو اسی طرح ہم تینوں حضرات کے سامنے بھی آئے دن کچھ نہ کچھ مسائل لہتے ہیں لیکن ہمارے بڑے جو کام کر رہے ہیں قارضیاء الرحمن صاحب مولانا محفوظ الرحمن فاروقی جو والد مہتر ہیں تو ہم بھی مطلب وہ ہمیں اس لیے مطلب اس کا سہارہ دیتے ہیں ایسے موقع پر جب ہم ان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب تو ہوتا ہے اور واقعی ہوتا بھی ہے تو میں مطلب یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس طرح کی نیگیٹیو سوچ رکھتے ہیں بلکہ یہ کہ وہ ہماری مخالفت کریں اس سے بہتر وہ خود میدان میں آئے اور جو قوم کی ضروریات ہیں ان کو سمجھیں بہت اچھا راستہ اور مطلب دیکھئے مخالفت کرنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے اگر کوئی کام ہوتا دکھ رہا ہے تو اس کو سراہ نہ چاہیے تحقیق کرنی چاہیے اگر تحقیق کے مناسب نہیں ہیں ہم کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں کسی پر بھی الزام آیت کر دیتے ہیں تو چاہیے کہ بھائی پہلے تحقیق کریں کیا واقعی میں ایسی بات ہے یا نہیں ہے عملی پریکٹیکلی طور پر کر کر دیکھیں جی 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 میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ خود میدان میں بھی آئے ضرورت ہے قوم کو اس وقت کب آئیں گے میدان میں جب قوم بلکل مطلب مایوس ہو کے ایک طرح بیٹھ چکی ہوگی اور وہ پھر آپ سے کٹ چکی ہوگی اس لئے اب امید کی نظر سے قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے امت تو بہت پیاسی ہے بہت پیاسی ہے ہر میدان میں اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کی پیاس بجھانے کے لئے ہم ہی تو ہیں اگر ہم بھی پیچھے اپنا دامن چھڑائیں گے تو یہ ہمارے لئے بڑا خسارے کا سبب ہوگا اور خاص طورت قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا ضرورت ہے رہا مسئلہ یہ کہ مخالفین کا ہونا تو یہ اصل میں بڑی بات نہیں ہے امام احمد لاہوری رحمت اللہ نے ایک دفعہ اپنے ایک مرید کو خلافت عطا کی تو یوں کہا کہ آپ دو کام نہ کرنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت بتائیے مجھے کیا کام نہیں کرنا ایک تو خدا بننے کی کوشش نہیں کرنا اور دوسرا رسول بننے کی کوشش نہیں کرنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خدا کون ہو سکتا ہے اور رسول کیسے بن سکتا ہے کوئی یہ تو نامیمکنات کے درجے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ حضرت وضاحت کر دی slippedی میرے خیال سے ہم سب کی بھی نہیں آئی تو حضرت نے کہا کہ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی بات آئے آپ یہ چاہو کہ آپ جو چاہو وہ ہو جائے یہ صفت صرف اللہ کی ہے اور آپ یہ چاہو کہ آپ سے سارے کے سارے لوگ محبت کرنے لگ جائیں آپ کے اوپر سارے کے سارے لوگ متفق ہو جائیں تو یہ صفت صرف رسول کی ہے جو ایمان لے کر کے آگیا اسے رسول کی بات پر متفق ہونا پڑے گا تو اس لئے مخالفتوں سے ہمیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ جو مخالفت کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم سے کچھ دن بعد محبت کرنے والے بن جائیں گے وہ بیچارے سمجھدار ہیں لیکن شیطان سب کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو چونکہ شیطان تو اپنے بہترین والے تیر چلاتا ہے تو ہمارے بھائی اس نرغے میں آ جاتے ہیں ہم ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے اور ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ جب ان کی سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ وہ ہم سے مل جائیں گے بس ہم شرن غلط نہ ہو یہ ہماری فکر رہتی ہے ہم گاہے گاہے اپنے قابلین سے سفر کرتے ہیں لقاتے کرتے ہیں ان کو اپنے احوال بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں تو ہم شرن غلط تو نہیں ہیں اگر ہم شرن غلط نہیں تو پھر ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہیں بہت تو ایسے میں پھر حمد بھی ہارنے کی ضموط نہیں ہے مفتی صاحب آپ اس معاملے میں کوئی چارز کرنا ہے بس ہم جو تینوں حضرات ہیں تینوں میں آپس میں محبت بھی ہے اور ایک دوسری کی طرف سے دل بھی بالکل صاف ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور یہ سب کام کی بنیاد پر ہے ہمارا ذاتی کوئی وہ نہیں ہے ذاتی پیشہ نہیں ہے ہمارا آپس میں صرف یہ ہے کہ قوم کی رہنمائی ہو جائے اس تعلق سے ہم جڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں تو آپ لوگوں کی محبت ہو خوب خوب مضبوط کریں آئندہ ہمارے بہت سارے عزائی میں ہیں انشاءاللہ اس میں کام کرتے رہیں گے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے انشاءاللہ کام کریں گے مخالفت تو ہوتی ہے اور اس سے کوئی خوف بھی نہیں ہے خود مختار ہیں اللہ رب العزت نے یہ حصہ دے رکھا اور ایک پلیٹ فارم بھی ہے جس سے ہم اب تک تو دنیا بھی کمارے تھے اب دین بھی امت کی خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے الحمدللہ مخالفین سے زیادہ ہمیں تو پوزیٹیو دیکھنا ہے جی وہ ہمیں سہارا دیتے کہتے ہیں کہ مولانا آپ ادھر مت دیکھو آپ تو آگے بڑھتے چلے جاؤں بے شکل تو میں مہمانان اکرام سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہمارے آئندہ کے بہت عزائی میں تو دعا تو ہے اللہ سے اور امید بھی ہیں کہ آپ کے عزائی بلند ہو شریف دے تعمیر ہو لیکن ناظرین کو بھی رغبت کے لیے تلقین کے لیے آپ کچھ عرض کرنا چاہیں کچھ پیش کرنا چاہے مولانا جو ہمارے آئندہ کے عزائی ہیں ایک تو یہ ہے کہ زمینی سطح پہ تحفظ ختم البوت کا منظم انداز میں کام کرنا تحفظ دین میڈیا کی زیر نگرانی مچھا اللہ وہ جاری ہے اس کی محنت میں ہم نوجوان علماء جو مساجد میں عیمہ کی شکل میں ہیں مداریس میں مدرس کی شکل میں ہم ان سے گاہے گاہے ملقات کر رہے ہیں دہلی میں کئی حضرات سے ملقات ہوئی ہیں اس تعلق سے کئی علماء ملے بھی ہیں کئی علماء اس سے ملقات ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کیا ہے اور اسی طریقے سے اتر پردیش میں کیونکہ ہمارا دونوں اسٹیٹ سے بہت اچھا رابطہ ہے تو ہم وہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیل وائز انشاءاللہ تحفظ ختم بنبوت کی ہم کمیٹری تشکیل دیں گے تو اس میں جو اس کا بنیادی کام ہے مولانا شاہ علم گورک پوری دامد برکات ہم دارلوم ختم بنبوت کے صدر ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کا بنیادی کام ہے مکاتب کا قیام جب ہم نئی نسل پر محنت کریں گے عقائد کے تعلق سے تو ان کے گھر میں چراغ جلے گا اور جب چراغ جلے گا تو اس سے والدین بھی متاثر ہوں گے بھائی بہن بھی متاثر ہوں گے تو ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جگہ جگہ سہولت کے ساتھ مکاتب کا ہم قیام کریں گے جو بھی مشکل آئیں گے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور ان کو پار کر کے انشاءاللہ ہم مکاتب کا قیام ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ مولانا شاکل صاحب آپ کے بھی کچھ ازائم کچھ اس اجتماع کے تحت یا اس اجماع کے تحت جو کہ الحمدللہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ مشورے کے ساتھ میں کرتے ہیں اور چونکہ تحفظ ختم نبوت کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں صرف اور صرف باطل طاقتوں سے ہی نہیں ہے بلکہ جتنے بھی مسلمانوں کو ورغلانے والے فرقیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں دیکھیں میرا جو ماننا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا تو سب سے پہلی جو آیت تھی وہ اقرآ تھی کوئی اور دوسری بھی صورت نازل ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے اقرآ نازل فرمایا اور جو شروع کی پانچ آیتیں ہیں میں اس کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں تعلیم سے ریلیٹڈ مثال کے طور پر ہم نے انسان کو وہ سکھایا جب وہ نہیں جانتا تھا تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر جو بھی چیز وجود میں نہیں تھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں تھی لیکن اللہ نے وہ علم دیا کہ آپ اس کو سیکھو وہ سائنس کا ہو یا ٹیکنولوجی کا ہو یا قرآن کریم کا ہو یا آپ کا مقاتب مدارس سریلیٹڈ کا ہو یا دین کا ہو تو الحمدللہ ہم تینوں کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے جو ہمارے مشن ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون پہ تعلیم ہونی چاہیے چونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ زیادہ زیادہ ایک یا ڈیڑے یا دو پرسنٹ ہیں لیکن جو ہمارے تقریباً نائنٹی اٹ پرسنٹ بچے کولیجز یونیورسٹیز یو سکولز کے اندر پڑھنے والے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کے بارے میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نرشے کے اندر مبتلا ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں ابھی تقریباً دوہزار تیرہ دوہزار بارہ کے اندر ایک سروے ہوا تھا کہ آپ بھی بتائیے کہ مسلمانوں کی بستیوں کو کیسے پہچانا جائے یہ آل ورلڈ سروے تھا تو اس میں جو نتائج نکل کر کہتے وہ یہ تھے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ جہاں پر مرغیاں گھوم رہی ہوں جہاں پر گدنیاں دیواروں پر سوکھ رہی ہوں جہاں چار نوجوان کھڑے ہو کر کے فریمہ یعنی کہ فالتوں میں گپے لگا رہے ہوں جہاں چار آدمی بیٹھ کر کے چائے کی دکان پر چسکی لے رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں جہاں سب سے زیادہ گندے محلے ہوں تو آپ یہ پتہ لگا لیجئے گا کہ یہ مسلمانوں کے محلے ہیں تو حالات اس وقت میں ہمارے یہ ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کا علم ہونا چاہیے تھا جو اسکول میں پڑھتے ہوئے ادھر اخلاق سکھتے ادھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سکھتے مکتب کے اندر اور وہاں جا کر کے اپنے اسکول کے اندر برادران وطن کے ساتھ محبت دکھاتے اور یہ دکھاتے کہ دیکھو ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے تو وہ کہیں ختم ہو چکا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کو مکاتب اس طریقے سے قائم ہو کہ جس میں عقائد ہو جس میں حفظ بھی ہو کہ ہمارا اسکول جانے والا بچہ وہ بھی حافظ قرآن ہو اسکول کے ساتھ میں وہ ججب ہو لیکن اس کے دل کے اندر اسلام ہو اور وہ صحیح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنے نہ کہ پیسے لے کر کے یا غلط حرکتیں کر کے وہ جس میدان میں بھی ہو اس کے سامنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا عقائد ہوں اس کے سامنے اللہ کی نبی کی صیرت ہو اور اس کے سامنے مسائل ہوں اس کو فقہ سے بھی تعلق ہو تو ہم کوشش اس میں جو کوشش میں لگے ہوئے تینوں بھائی وہ یہ ہے کہ ہم ایسے مکاتب قائم کریں دوسرا یہ ہے جو ہماری کوشش ہے کہ یہ تو بچوں کا ایک معاملہ تھا لیکن ہم بڑوں کے اندر کس طریقے سے تعلیم لے کر گئے ہیں چونکہ بڑے پڑھ نہیں سکتے الحمدللہ ہماری جو تبلیغ جماعت ہے الحمدللہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کام لیا ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور تنظیم سے کسی اور جماعت سے نہیں لیا اور الحمدللہ جو لوگ یعنی کہ بالکل غلط ٹریک پہ تھے لیکن وہ چلے چار مہینے میں جا کر تین دن کے اندر جا کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو سوال لیا لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کوشش چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے مزید کے اندر درس قرآن شروع ہو جائے چونکہ اللہ نے جو پہلی کتاب جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی وہ قرآن کریم کے ذریعے عطا فرمائی اقراب پڑا اور ہمارے لئے جو راہِ ہدایت ہے وہ قرآن کریم ہے تو اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں اور کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور اس کے لئے الحمدللہ ہماری کوشش ہے اور کریں گے انشاءاللہ جگہ جگہ جا کر کے کہ کسی طریقے سے مساجد کے اندر درس قرآن شروع ہو جائے تو الحمدللہ اس کے اندر مولانا کو بھی اور ہم سب کو پتا ہے کہ تحفظ دین میڈیا ہمارے ساتھ میں پورے طریقے سے ہے اور ادھر ماشاءاللہ چونکہ ہم ایک دوسری جماعت جمعیت علمہ ہن سے بھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں عابد صاحب جو جمعیت علمہ ہن کے دہلی کے صوبہ صدر ہیں ابھی حال ہی میں ان کا انٹریو بھی تحفظ دین میڈیا پر شائع ہو گا تھا ان سے ہم نے ملاقات کی درس قرآن کے تعلق سے اور مقاطب کے تعلق سے کہ دہلی میں کس طرح قیام ہو سکے آسان شکل کیونکہ وہ دہلی کے ذمہ داروں میں ہیں تو انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ آپ جگہ جگہ درس قرآن کو شروع کریں آغاز کریں انشاءاللہ ہر ممکن جمعیت علمہ ہن آپ کے ساتھ یہ ہم قاری مرانا عابد صاحب کو بھی بہت اس کے لئے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تحفظ دین میڈیا کو اس کے لئے مطلب اُبھار آئے اور انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے مسجد مسجد جو ہمارا پیغام قبول کرے گا ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو ہم اس سے غصہ نہیں ہوں گے ناراض نہیں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش رہ گی کہ ہم یو پی میں بھی اور دہلی میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سے ہر مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ میں ہیں اور ایک اور بات میں تھوڑی سی اور تھوڑی سی عرض کرتے ہیں دراصل اسی کے ساتھ میں ہماری کوشش بھی ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے آئندہ جو ہمارے آزائی میں کہ ہم ایسے اجلاس بھی کریں جو اصلاح معاشرہ کے طور پر ہوں تو ہمارا اصل میں مشان تو الحمدللہ بہت اچھا ہے ہمارا پیارا ملک ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر الحمدللہ کس طریقے سے یعنی کام کریں کہ ہمارے برادران وطن اور ہم میں ہم اس کے ساتھ ایسے اخلاق پیش کریں کہ ہمارے برادران وطن ہم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے اسلام معاشرہ کے متعلق آپ نے کہا اب لوگ ڈاؤن اور کرونا کے مسائل ہیں ان دنوں کیسے یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں انفرادی طور پر ہم نے اس کی محنت کی بھی ہے لوگوں سے مل مل کر کے اور رمضان سے پہلے بھی اس کی کافی متحضرکان دیلی میں ایک بڑا پروگرام بھی کیا ہے بڑا پروگرام کیا ہے جس میں مولانا حبیب اللہ مدنی جو معاشر مدنی صاحب تعمت برکات املاعالیہ کے صاحبزادیں وہ بھی تشریف لائے تھے بس میں مختصرا یہ اور اخیر میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کا کام بھی ہمارا چل رہا ہے اور ہم تینوں حضرات بھی اور ہمارے ساتھ اور علماء بھی ہیں وہ بھی اس تحریک میں منسلک ہیں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ خدمت کر بھی رہے ہیں جوڑیں گے بھی انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی جوڑیں گے انشاءاللہ لیکن جو ہمارا ایک اہم مشن جو تحفظ ختم نبوت ہے یہ انتہائی اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے علاقے اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں عقیدے کے معاملے میں اتنی زیادہ خرابی ہے تو میں تو بس یہی کہوں گا مختصرا اور غالباً جو انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ اگر ہم علماء تحفظ ختم نبوت کے لئے کام نہ کر پائے تو پھر گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے اور وہ جلال میں کہتے بھی تھے اس بات کو کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہا ہے تو اس کی جنت کا میں زامین ہوں اور اللہ والے جلال کے ساتھ کہتے ہیں اور حدیث بھی ہے جو اس طرح پشارہ کرتی ہے کہ اللہ والا قسم کھالے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شاکیل بن حنیف کے اگر بیک ریکورڈ کو دیکھا جائے تو اس نے وہی سے اس فیدنے کا آغاز کیا دہلی سے شاکیلیت کا جو آغاز ہوا ہے یہ دہلی سے وجود پایا اور وہاں لکشمین اگر میں رہتا تھا اس کے بعد اب اپنا پورے ملک میں وہ پیر جمع رہا ہے مولانا ہمارے علاقے بہت زیادہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ ملووس ہے اس کے لئے علماء سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ تحفظ ختم نبوت کے لئے اور عقائد کی درستگی کے لئے میدان میں آئے ہیں وہ پیچھے نہ رہیں کاما کا کوئی اور غلط ہی ہو جائے گی تو نقصان امت کا ہوگا اچھا اس کے ساتھ ایک پریشانی یہ بھی ہے اللہ اس پریشانی کو دور کرے کہ دراصل جب ہم اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو ایک دوسرے سے واقفیت نہیں ہے لوگوں کو خود کو اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتا ہے خاص طور پر جب لوگوں کو اپنے ہی عقائد کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو انہوں کیسے پتا ہوگا کہ کونسا عقیدہ صحیح ہے اور کونسا عقیدہ غلط ہے تو سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے تذکرہ بھی کرتے ہیں تو وہ ادھر سے سنتے ہیں ادھر کو نکال دیتے ہیں اس میں ان کی غلطی نہیں ہے چونکہ ان کو عقائد سے پتا ہی نہیں ہے علم نہیں ہے ان کو ہم علماء کو ان کو وابستہ کرنا پڑے گا اور آپ نے مانوس کر کے ان کو لے کے چلنا ہوگا انشاءاللہ جیسے کہ میں ارض کر دوں یہ چیز بھی بات چلی ہے تو اسی سلسلے میں تحفظ دین میڈیا کے بینر ترک ایک اہم کام انجام دیا گیا تقریباً تین چار سالوں سے وہ جاری ہیں بس ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے منقطع ہوا تھا سلسلہ ایک کتابچہ نکلتا ہے جی جی ماشاءاللہ پڑی اس سلسلے کو آپ میری بھی خواہش ہے کہ آپ اس کو سامنے دیں ضرور انشاءاللہ اور بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کروں کہ آپ خود اپنی طرف سے اپنی ناظرین کے لیے اپیل بھی کر دیں کہ اس میں شریک ہوں اس مشن میں ماشاءاللہ یہ جو ہمارا سفر ہوا ہے اورنگباد کا ہم قاری صاحب کے پاس جو آئے ہیں تو ہمارا یہی تھا کہ ہم آئندہ کے لیے عزائم لے کے یہاں سے جائیں اور انشاءاللہ کام کریں گے تو اس میں جو ایک بنیادی جو حصہ ہے ہمارے لاحیہ عمل کا وہ یہ ہے کہ ہر مقاتب میں جو مقاتب پہلے سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ کئی حضرات سے میرا رابطہ بھی ہے اور وہ تیار بھی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی بنسبت وہ کام موقوف ہو گیا یہ جو ختم نبوت کوئیز جو تحفظ دین میڈیا نے ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے اب تو دونوں کے لیے آ گیا دونوں کتاب سے ماشاءاللہ تیار ہو گئے اور شائع بھی ہو گئے تو اب ماشاءاللہ ہم مکتب مکتب لے کر ان کو جائیں گے اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں مکتب کے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے جو متعلقین بچے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں وہ ختم نبوت کوئیز کا سلسلہ ایسے ہے کہ مطلب اس کو اپنے نساب میں داخل کریں اس میں ٹوٹل جو مطلب فتنے ہیں حال میں جو چل رہے ہیں یا جو آئندہ آنے والے ہیں جن کا خدشہ ہے تو اس کے سلسلے میں اس میں پوری آگائی ہے وہ پچاس سوالوں پر ایک چھوٹے بچوں کے لیے پچاس سوالوں پر مشتمل ہیں جس میں بچے کو اگر وہ شروع سے اور آخیر تک اس کو یاد کرے گا تو اس کے عقیدے کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکا چاہے وہ پھر کہیں بھی پڑھ رہا ہے لا جواب کتاب ہے چھوٹا سا کتاب چاہے لیکن اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے مکاتب میں آپ اگر ہمارے نمبر بھی اس پر شو کریں گے تو ان نمبروں پر رابطہ کریں تہلی اور یو پی کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کریں اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم اس کی ترتیب بنائیں گے بہت منظم انداز میں اور ہم بچوں کی خوشی کے لیے ماشاءاللہ تحفظ دین میڈیا کے ہی جانب سے انعامات بھی کوئی اس کا سلسلہ چلے گا بہت اچھا ختم ہو جائے گے بہت مرتب سے اجازت چلیے ناظرین یہ بہت اہم باتیں بہت خاص گفتگو تھی یہ ہمارے ہی اپنے لوگ تھے ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں کی دل تو بھرا نہیں لیکن آپ کی وقت کی قیمت ہم لوگ ہی جانتے ہیں اس لئے قدر بھی تو کرنا لازمی ہے اس لئے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم سب اب ودا چاہتے ہیں میں آئے ہوئے مہمانان کرام کا تحفظ دین میڈیا سرویسیس کی جانب سے قاریز یاو رحمان فاروقی اور خاص طور سے سرپرست حضرت مولانا محفظ رحمان فاروقی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو جو تکلیف ہوں اس کے لئے معذرت بھی طلب کرتا ہوں اور ہماری ٹیم کی طرف سے بھی جو ہے تو معذرت بھی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے آپ لوگ استقبال ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سفر کو خوب خوب قبول فرمائے برکتہ والا فرمائے اور ایک علمی دینی و فکری اصلاحی سفر اس کو اللہ ملتب کریں بس آپ حضرات ہماری سرپرستی فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئے گا بھی مسائل خصوصی دعائیں کرتے رہیں اللہ ہم اصلاح استقامت ادا فرمائے ٹھیک ہے ناظرین پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی فی الحال ہم سب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے ایک بہتریل نسخہ اور بھی دوسرے لاجواب نایاب نسخے ابھی آرڈر کریں تکمیلی ہربل ہیلت کیر مالگاؤں انڈیا